یہ سولہ سو اٹھاسی کی بات ہے جب ایس انڈیا کمپنی برے سغیر میں قدم جمانے کی کوشش کر رہی تھی ہندوستان میں روزگار کے لیے آنے والے برطانوی پرتگالی اور دیگر یورپین قوموں کی یلگار تھی ایس انڈیا کمپنی میں ہزاروں کی تعداد میں گورے فوجی موجود تھے اسی حسنا میں کمپنی کے ڈائریکٹرز نے فیصلہ کیا کہ مغربی لوگ مقام خواتین سے شادی کر سکتے ہیں فیصلہ غیر معمولی حیثیت کا حامل تھا ڈائریکٹرز کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اگلے سو یا دو سو سال بعد ان کے عملی اثرات کیا ہوں گے اجازت ملنے کے بعد لا تداد انگریز ملازمین نے برے سغیر میں شادیاں کرنی شروع کر دیں اس سماجی اختلاط سے ایک نئی نسل وجود میں آئی جو انگلو انڈینز کہلاتے تھے یہ لوگ حقیقت میں تو برے سغیر میں رہتے تھے مگر فکری طور پر برطانیہ سے منسلک تھے تکسی مہن کے وقت محتاط اندازے کے حساب سے ان کے بعدی تیس لاکھے قریب تھی پاکستان میں بھی ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے یہ لوگ صرف اور صرف شہروں تک محدود تھے انگلو انڈینز حد درجہ دلچسپ لوگ تھے ان کے مہاورے روزمرہ کی زبان اٹھنے بیٹھنے کے طریقے رہن سین تمام کا تمام برطانوی اور مقامی روایات کا ایک منفرد سنگم تھا ریلوے، ڈاخانہ، کسٹم، نرسنگ، کانکنی اور دیگر شعبوں میں بھی کسیر تعداد میں موجود تھے چند محکمے جیسے ریلوے تو ایسے تھے جو عملی طور پر انگلو انڈین ہی کلاتے تھے میڈیکل اور نرسنگ کے شعبے میں بھی یہی حال تھا ڈیسوزارٹ، گون سرویس، سلواج جیسے نام بلکل عام تھے ان لوگوں نے تجارت کے شعبے میں بھی بہت اہمیت حاصل کر لی تھی پرائیویٹ سیکٹری، دفاتر کے منیجر اور اسی طرح کے شعبوں میں ان کی کارت کردگی بے مثال تھی لاہور میں انڈیس ہوتل کے قریب میں زندگی سے بھرپور ان لوگوں کی عبادی تھی اسی طرح ریلوے سٹیشن کے نزدیک بھی انگلو انڈینز کی کسیر تعداد میں موجود تھے کراچی میں ایلنی سٹریٹ انہی کی نمائندگی کرتی ہے یہ بہت زیادہ مطمول لوگ نہیں تھے سفید پوشت طبقے سے تعلق رکھتے تھے ان کی سماجی روایت مقامی عبادی سے حد درجہ مختلف تھی برطانوی زندگی کے مطابق رقص، موسیقی اور خوش رہنا ان کے خمیر میں شامل تھا یہ بات نہیں تھی کہ یہ مقامی لوگوں سے دور رہتے تھے بلکل نہیں ان کے گھروں میں عام درفت کا سلسلہ جاری رہتا تھا یہ خوش رہنے والے اور خوش رکھنے والے افراد تھے حد درجہ صاف، سترے اور مہمان نواز نسل تھے ان کی طرز گفتگو بھی حد درجہ دلچسپ تھی لندن کا سیغہ ہر وقت استعمال کرتے تھے اگر آپ ان سے پوچھیں تو یہ لاہور کا وقت بتانے کے بعد ضرور کہتے تھے کہ لندن میں بھی کیا وقت ہوگا ان کی واضح اکثریت نے برطانیہ کبھی نہیں دیکھا تھا مگر اکثر اس طرح لندن سے منسلک تھے اگر لاہور کی بیکری سے ڈبل روٹی خرید تو یہ ضرور کہتے تھے کہ بیک ہوم یعنی لندن میں ڈبل روٹی کس طرح کی ہوتی ہے بیک ہوم ان کے زبان پر اس طرح چڑھا ہوا تھا کہ جیسے یہ ساری زندگی برطانیہ میں گزار کر صرف چند گھنٹے پہلے یہاں پہنچے ہیں مگر اصل میں یہ کبھی بھی وہاں نہیں گئے تھے ان کا لہجہ بھی حد درجہ منفرد تھا انگریزی اور اردو کا عجیب و غریب ملغوبہ اگر کوئی انگلو انڈین دوست کے گھر جانا چاہتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ تم کتنے بجے ہمارے گھر آنا مانگتا کھانے کے بعد یہ بھی فرماتے تھے کہ تم کب کھانا کھانا مانگتا رنگ برنگے فکرے محفلوں کی جان ہوتے تھے کوئی انہیں برا نہیں سمجھتا تھا لاہور میں ایک انگلو انڈین ٹریفک انسپیکٹر دہائیوں تک مال روٹ پر نظر آتا رہا ریولے سٹیشن لاہور کے نزدیک ان لوگوں کا سماجی کلب بھی موجود تھا اس میں پڑے لے کے مقامی لاہوری بھی خوب نظر آتے تھے یہ نسل دراصل پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں زندگی اور رنگ کی بھرپور علامت تھی کمال عمر یہ بھی ہے کہ ان کی اکثریت عالی تعلیم یافتہ تھی خواندگی تقریباً نوے فیصد کے قریب تھی خواتین میں تعلیم حاصل کرنے کا رجحان مردوں سے بھی زیادہ تھا پختہ عمر کے چند لوگوں کو شاید یاد ہو کہ مری کے سیم ہوتل میں ایک بہت بڑا ڈانسنگ فلور تھا ویکنڈز کرسمیس اور نئے سال کے موقع پر وہاں شاندار تقریبات منقت کی جاتی تھی لاہور میں بڑے ہٹلوں میں غیر ملکی طائفیں مجود رہتے تھے شام کو مال روڈ اور ملہکہ سڑکیں رنگ و نور کی بارش میں نہاتی ہوتی تھی انیس سو ستر کے لیکشن کے بعد مذہبی اور دیگر جماعتوں کے الہاق نے بھٹو کو مجبور کر دیا کہ نائٹ کلب اور ممنوع چیزوں پر پابندی لگا دے تاریخ کا ظلم یہ بھی ہے کہ ذلفگار علی بھٹو کی اپنی لگائے ہوئی پابندیوں سے بھی کوئی سروکار نہیں تھا جب ان سے اس معاملے پر پوچھا گیا تو جواب تھا کہ یہ تمام پابندیاں تھوڑی مدد کے لیے ہیں یہ مستقل نہیں مگر اس کے بعد کے واقعات ہمارے مربی جناب زیاء الحق صاحب آئے اور انہوں نے پورے معاشرے کی سوشل انجینئرنگ شروع کر دی تنقیدی نگاہ سے دیکھا جائے تو زیاء الحق کا یہ تمام کام اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے تھا مذہبی فرقہ پرستی جذباتیت تنگ نظری اور شدد پسندی کو حکومتی سطح پر سرپرستی حاصل ہو گئی ہمارے معاشرے کا حال تو خیر اب تر ہی ہو گیا مگر انگلو انڈیند عبادی بلکل مقید سی ہو کر رہ گئی ازادی ان کے ہر خلیے میں رچی بسی ہوئی تھی ان کی سماجی تحکیر شروع کر دی گئی نتیجہ وہی ہوا یہ تمام نسل شدید عدم تحفظ کا شکار ہو گئی یہ بہت بڑی تداب میں پاکستان سے ہجرت کر کے مغربی موالک میں منتقل ہونا شروع ہو گئے برطانیہ، آسٹریلیا، امریکہ، کینیڈا ان کے نئے مسکن ٹہرے بڑی سرچ سے لاہور، کراچی اور دیگر بڑے شہر ان سے خالی ہو گئے ایک یا دو دہائیوں میں ہمارے شہروں میں ان کا وجود ختم ہو گیا مگر ساتھ ہی ساتھ یہ نسل رونکے بزار بھی ساتھ لے گئی طویل عرصہ سے کم از کم لاہور میں طالب علم کو انگلو انڈین نظر نہیں آئے بلکل یہی حال پارسیوں کا بھی ہے وہ بھی بڑے شہروں میں موجود تھے پارسی بھی جان بچا کر مغربی موالک میں منتقل ہو چکے ہیں شاید آپ کو یقین نہ آئے پاکستان میں تین سے چار ہزار یہودی بھی موجود تھے مگر اب ان میں سے ایک بھی یہاں موجود نہیں ہے یہودیوں کی عبادت کا فری میسن حال مال روڈ کے این کلب میں واقع ہے وابڈا ہاؤس کے بالکل سامنے یہ آج بھی شہر کی بہترین عمارت ہے تیز برس پہلے وزیراعلا کا دفتر قرار دے دیا گیا ہے یہ بلڈنگ اندر سے اس قدر خوبصورت ہے کہ اکل حران رہ جاتی ہے چوبی دروازے لکڑی کے فرش شیشوں کی کھڑکیاں اس قدر جازبی نظر ہیں کہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے کوئی بھی یہ ذکر نہیں کرتا کہ یہ دراصل یہودیوں کی عبادت گاہ تھی ویسے ہمارا اقلیتوں کے ساتھ سلوک کسی صورت بھی قابل فخر نہیں رہا مگر یہ کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی اور مذہب کے پیروکار کو عزت اور حفاظت دینے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے دکھ ہوتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کر مگر اس سے ہمارے گناہوں کی تلافی نہیں ہو سکتی انگلو انڈینز لوگوں کی طرف واپس آتا ہوں ان میں حیرت انگے صلاحیت کے لوگ شاد ہوئے ہیں ریڈی آر کپلنگ انہی کرداروں میں سے ایک جیتا جاکتا انسان تھا لاہور میں کیپلنگ تیرہ برس قیام پذیر رہا لاہور سے ایک اخبار نکلتا تھا جس کا نام سیول اینڈ ملیٹری گزٹ تھا اخبار کا دفتر مال روڈ پر تھا کیپلنگ تیرہ برس اس سے منسلک رہا اسی عرصہ میں کیپلنگ نے کہانیاں بھی لکھنا شروع کر دی سخت گرمی میں کیپلنگ سوٹ اتار کر بنیان اور نکر پہن لیتا اور اس کے کلم سے وہ شہکار کہانیاں لکھی جاتی جو آج تک عمر ہیں اس لاہوری انگلو انڈین کو انیس سو سات میں عدب کا نوبل پرائز ملا بلکل اسی طرح پرنس ویلیم ڈیوک آف کیمریج بھی والد کی طرف سے اسی نسل سے تعلق رکھتا تھا عظیم صلحیت والے لوگوں کی فہرس میں حد درجہ طویل ہے برطانی موسیقی کا بیت آج بارسا سر کلف ریچرڈ بھی انگلو انڈین تھا بینس کینگلے کا نام کو نہیں جانتا ہالی ووڈ کا ایک دمکتا ہوا ستارہ لا زوال فلموں میں کام کرنے والا بھی انگلو انڈین تھا اس کے والد رحمت اللہ بھانجی مسلمان تھے اور برے سگیر میں گجرات سے تعلق رکھتے تھے بین کنگز لے کو فلمی دنیا کا سب سے بڑا انام یعنی اکیڈمک اوارڈ بھی ملا تھا لورا جونز بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی مٹھی بھر لوگوں کی اس نسل نے اتنے بڑے بڑے لوگ پیدا کیے جن کا ذکر صرف ایک ویڈیو میں نہیں ہو سکتا کسی بھی نسل کا ملک سے ختم ہو جانا قطن کا بے ستائش عمر نہیں ہے فرقہ واریات سے معمور ہم لوگوں کی زندگی دوسرے فرقے کو مسلمان نہیں گرانتے تو یہ بچارے انگلو انڈینز لوگ تو حد درجہ کمزور لوگ تھے ان کی اس معاشر میں سانس لینے کی جگہ غیر حکی مانا طریقے سے ختم کر دی گئی پھر وہی ہوا جو عزل سے ہوتا آ رہا ہے انگلو انڈینز پاکستانی اپنی حفاظت کے لیے دیار غیر میں پنہ گزین ہو گئے ملکی فضاء سے خوشبو اور رنگ بھی شاید انہی کے ساتھ فضاء میں مادم ہو گیا